الہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ بباست خدا سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام مشکلات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سبح آمین ہمارا قدرشی سلسلہ نمبر تین جو ہے وہ آج ہمارے پاس ہیں بروز منگلز 14 جولائے 2020 آج کی ٹائلی نوڈاؤن کی جی باب سو مصفہ حسنہ سبق نمبر دو غزوہ حنین اس کی ہم مختصر سوالات اور جوابات جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اس کو ہم بھی یاد کریں گے تو ہم مختصر سوالات کا صفحہ کھولتے ہیں آپ میرے ساست پڑھیں اپنی کاپی کو ایسے ہی تیار کریں گے جیسے ہم کلاس میں بھی یہ کام کرتے رہے ہیں ہمارے پاس پہلی اوپر جو آپ دیکھیں سامنے ہیڈنگز آ رہی ہیں مختصر سوالات اور جوابات سبق نمبر دو گئیں گے تو ہم اس کا پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ غزوہ حنین میں اس کا پہلا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ سوال نمبر ایک ہے غزوہ حنین میں مسلمانوں کے خلاف کون کون سے قبائل شامل تھے تو ہم الحمدللہ غزوہ حنین کے سبق میں یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں تو اس کا جواب دیکھئے کہ اس میں ہیڈنگ ڈالیں گے ہم مسلمانوں کے خلاف قبائل جو جنگ میں شامل تھے پہلا جواب ہے اس کا غزہ ہونے میں مسلمانوں کے خلاف قبائد جو تھے وہ مندرجہ زیر تھے ان میں نمبر ایک پر ہے بنو حوازن اور نمبر دو پر ہے بنو سقید اس کے بعد ہمارا اگلا سوال آجاتا ہے مالک بن عوف نے جنگ جیتنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا ہم مالک بن عوف کے بارے میں بھی پڑھ چکے تھے کہ مخالف قبیلہ تھا اس کا سردار تھا اب اس کا جواب جو ہم دکھ رہے ہیں مالک بن عوف کا طریقہ جنگ اس کا طریقہ جنگ کا کیا تھا وہ درہا اس میں ہم دیکھتے ہیں مالک بن عوف ہر قیمت پر یہ جنگ جیتنا چاہتا تھا اس لیے اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے مال و مویشی بھی لے لے تاکہ جنگ کے دوران میں ہر سپاہی اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ لڑے مقصد ان کا یہ تھا کہ اہل و عیال کی حفاظت کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی اور اپنے جاندروں کی حفاظت کرنے کی صورت میں جب لڑیں گے تو وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ لڑیں گے تو یہ اس کا طریقہ جنگ تھا اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال آنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دشمن قبائل کی جنگ کی تیاری سے باخبر ہونے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی اس نے کیا طریقہ نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی کا سامنا کرنا پڑا اس کا جواب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی یہ ہماری ہیڈنگ ہے ہیڈنگ کے ساتھ ہم اس کا آنسر لکھنا شروع کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دشمن قبائل کی جنگی تیاری سے باخبر ہونے کے لیے سہر کے وقت سہر کا مطلب ہے صبح صبح جس کو ہم کہتے ہیں کہ صبح 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 سہری کے ٹائم جو ہوتا ہے یہ وہ والا ٹائم ہے سہر کے وقت اسلامی لشکر کو منظم کیا یعنی اس کا انتظام طریقے سے ان کو ان کی رہنمائی فرمائی پھرے اسلامی لشکر کی اور لوگوں میں جھنڈے تقسیم کی اصل میں جھنڈے تقسیم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو ان کی جگہ کی نشاندہی کروائے جائے اور تاکہ کسی بھی نئی خبر کی صورت میں ہمیں علم ہو کے کون سے صحابہ کی ہم نے جو ہے وہ نشست کہاں رکھی گئی تھی اسی طرح سے ہمارا سوال نمبر چار ہے کہ جنگ کے آغازے مسلمانوں کی قدم کیوں اکھڑ گئے اب جنگ کے آغازے مسلمانوں کی قدم اکھڑ گئے یہ ہم لوگ پہلے اپنی پڑھائی میں پڑھ چکے ہیں تو اس کی ہیڈنگ ہم ڈالیں گے مسلمانوں کی قدم اکھڑنا اس میں دیکھیں جو ہی لشکر وادی میں داخل ہوا تین اندازوں تین اندازوں نے حملہ کر دیا اس اچانکہ ہم نے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور بھگدر مجھ گئی میں آپ کو پہلے بھی بھگدر کا مطلب بتا چکی ہوں منتشیر ہو جانا انتشار پھیل جانا لوگوں میں بھاگم دوڑی اس کو کہتے ہیں ہم نے وہ لگ جانا مسلمان منتشیر ہو گئے بکھر گئے منتشیر کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں منتشیر کا مطلب ہے بکھر جانا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارگر بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے یہاں پہ ہمارا یہ سوال مکمل ہوا اس کے بعد ہمارا پانچمہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا اس کا جواب دیکھیں جب آپ لوگ اپنی سکرین پر کہ اس کی جواب کے لیے ہم لوگ نے ہیڈنگ بنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت شیمہ کے ساتھ سلوک کیا تھا جنگ کے دوران میں کیونکہ وہ مالِ غنیمت میں آئی تھی تو مالِ غنیمت کے بارے میں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ مالِ غنیمت سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے دوران میں دشمن چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس میں تھا کہ غزوہ حنین میں قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا یہاں پر ہمارا جو مختصر سوالات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی گھروں میں اس کی بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ